پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اسلام آباد میں انتقال کر گئے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق ان کی عمر ستر برس تھی اور وہ کرونا سے متاثر ہونے کے بعد طبی مسائل کا شکار تھے رحمان ملک پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر داخلہ کے منصب پر فائز رہے ان کے ترجمان نے سابق وفاقی وزیر کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئیں تو انہیں اسلام آباد کے نیجی اسپتال میں وینٹی لیٹرز پر منتقل کیا گیا جہاں وہ کئی روز تک زیر علاج رہنے کے بعد وفات پا گئے سینیٹر رحمان ملک کے پھپڑے کرونا وائرس کے وجہ سے متاثر ہوئے تھے ان کی میت کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے اہل خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے رہنمہ رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور دو بیٹوں کو چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ رحمان ملک کا شمار بینظیر بھٹو کے باعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا انہوں نے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے درمیان میسا کے جمہوریت میں اہم کردار ادا کیا تھا سینیٹر رحمان ملک بارہ دسمبر انیس سو اکاون کو پیدا ہوئے ان کا طالب پنجاب کے زلہ سیالکورٹ سے تھا رحمان ملک نے اپنے کریئر کا آغاز فیڈرل انیسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے میں بطول ڈائریکٹر کیا تھا بینظیر بھٹو جلا وطن ہوئی تو رحمان ملک بھی جلا وطن ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی واپس آئے دوہزار آٹھ کے انتخابات ہوئے تو انہیں وزیراعظم کا مشیر برائے داخلہ تائینات کیا گیا بعد ازاں وہ سینیٹر منتخب ہو کر وزیر داخلہ بن گئے وزارت داخلہ سے سب قدوش ہونے کے بعد وہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیرمن بھی رہے پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت میں وہ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے درمیان اختلافات کی صورت میں پل کا کردار ادا کرتے رہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رحمان ملک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ان کے کردار کو سراہ جاتا رہا کراچی ینورسٹی نے انہیں پی ایس ڈی کی اعزازی ڈگری دی تھی جبکہ حکومت نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے خدمت پر انہیں ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے نوازا تھا رحمان ملک کو میڈیا میں رہنے کا فن آتا تھا اپنے دورے حکومت میں وہ دن میں متعدد بار میڈیا سے مخاطب ہوتے تھے رحمان ملک نے کئی کتابیں بھی لکھیں تھیں جن میں مودی وار ڈاکٹرائن دائش اور ٹاپ ہنڈرڈ انویسٹیگیشنز شامل ہیں وفات سے کچھ عرصہ قبل رحمان ملک نے اپنا ایک تنگ ٹینک بھی بنا لیا تھا جس کے تحت وہ اہم مواقع پر تقریب کا نکات کرتے تھے اور تحقیقاتی پیپرز شائع کرنا شروع ہو گئے تھے ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بے کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں